احمائی کی بہت بڑی ٹیم ہے میں دس سال اس ٹیم کے لئے کھیلا اور بہت زبردست مینجمنٹ بھی ہے وہاں پہ ایک ایک چیز جو ہے بڑا صحیح طریقے سے وہاں پہ چلتی ہے اور یہ جو ڈیسیشن ہے یہ بیک فائر کر گیا ہے ہردک پندے وہاں سے آئے کپتان بنے اور اس میں شاید وہ سوچ تھی کی آگے فیوچر کو لے کے دیکھ رہے ہیں یہ ڈیسیشن جو لیا گیا ہے پر میرے خیال سے وہ ٹیم میں نا وہ ٹھیک سے بیٹھا نہیں وہ ڈیسیشن تو کہیں نہ کہیں وہ جب ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو تھوڑی سی الگ لگ رہی تھی ٹیم یہ کپتان الگ اور ٹیم الگ اور کچھ لڑکے الگ تو وہ جب بکھری ہوئی ٹیم ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی حشر ہونا تو جو ہوا ہے اور ایسی بڑی ٹیم کو ایسے نیچے جاتا ہے دیکھ کے مجھے تو درد ہوتا ہے کہ میری پرانی ٹیم ہے اور ایسے بڑے کھلاڑی ہو اس ٹیم میں اور اس کے باوجود ریزلٹ کچھ بھی نہ ہو تو یہ صاف درش آتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیسیشن لینے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیں جو تھا نا وہ جو سمیں وہ صحیح نہیں تھا اگر یہ ڈیسیشن ایک سال بعد بھی آ جاتا تو کہیں بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا وہاں بھی بہت اچھا کر رہے تھے ان کو وہاں بھی وہ کپتانی تھے اب ہاردک پانڈیا کا تو یہاں دوش ہی نہیں ہے بلکل کیونکہ وہاں بھی کپتان تھے ان کو تو یہاں لائے وہ کپتانی کر رہے تھے اب ایک بار اگر یہ ڈیسیشن ہو بھی گیا مینجمنٹ نے لے بھی لیا یہ ڈیسیشن اس کے بعد بھی یہ ٹیم جو ہے یہ کلیکٹیبلی کھیل دی چاہیے تھے جو کی کھیلی نہیں وہاں مجھے لگتا کہ سب سینئر کھلاڑیوں کا جو ہے نا وہ کام آ جاتا ہے کہ یہ ٹیم کو جوڑیں کپتان کوئی بھی ہو ٹیم کمز فرسٹ اگر ٹیم کے بارے میں آپ پہلے سوچتے ہو کپتان دیکھو آئیں گے جائیں گے بڑٹ ٹیم جو ہے نا وہ ٹیم ریمین دا سیم تو ٹیم آہ ٹیم کی طرح کھیلی نہیں اگر آپ لئے یہ ٹیم جو ہے آئیے کوچنگ آہ کیا ہے ٹیم انڈیا کی مین مینجمنٹ والا کام ہے کہ آپ کو مینج کرنا ہے پلیروں کو کسی کو کورڈ رائیو یا پھر پول مارنے تو سکھانا نہیں ہے میننہ کسی کو مینج سکھانا کیا بھئی دوسرا ایسے کرتے سب کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے بڑٹ ہاں تھوڑا ان کو گائیڈنس ضرور کر سکتے ہیں موقع آئے گا تو ضرور کریں گے بھائی کرکیٹ نے سب کچھ دیا ہے اب اگر کرکیٹ کو کچھ واپس دینے کا موقع آئے گا تو ضرور مہ دین ہیپی